دیش میں رہتے ہیں بھارت بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے بھارت ایک مہان شکتی شالی پاورفل دیش ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں ہر موسم پایا جاتا ہے جہاں پر نہ دولت کی کمی نہ شہرت کی کمی نہ کسی چیز کی کمی لیکن ہمارے دیش میں ایک سمسیہ ہے یہاں پر عورت کے ساتھ ہمیشہ سے اتیار چار ہوتا ہوا آیا بھارت میں کبھی ستی پردھا کے نام پر کبھی دہج اتپیلین کے نام پر کبھی ریپ کے نام پر کبھی گینگ ریپ کے نام پر کبھی بہن بیٹیوں پر تیزاب ڈال دیا جاتا ہے کبھی بہن بیٹیوں کو گلہ گھٹ کے مار دیا جاتا ہے کبھی کسی بہن بیٹی کو جلا دیا جاتا ہے وجہ کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا ظلم عورتیں سہتی ہیں ہمارے اس پیارے بھارت دیش میں آخر کیا مسئلہ ہے کہ جب چاہو عورتوں پر یہاں ظلم ہوتے رہتے ہیں نہ یہاں پر کسی کی بہن بیٹی سرکشت ہے نہ یہاں پر کسی کی ماں بیٹی سرکشت ہے جب دیکھو کوئی نہ کوئی حیوان اپنی درندگی کا شکار کسی نہ کسی بہن بیٹی کو بناتا رہتا ہے آخر کیوں کیا وجہ ہے اس کی جب دیکھو کبھی نربھیا کانڈ ہو جاتا ہے کبھی اترانچل میں کوئی کانڈ ہو جاتا ہے وانیت اور درندگی کی حدے پار کر دیں کس طرح سے ایک لڑکی کو جان برو کی طرح اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا گیا کس طرح سے اس کے پرائیوٹ پارٹ کو زخمی کیا گیا جسم کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں صرف بچی کے خون نہ نکلتا ہو جسم کا کوئی ایسا پرزہ نہیں جسے کھائل نہ کیا گیا ہو اور ریپ کرنے والا صرف ایک آدمی نہیں پوس مارٹم رپورٹ کی مانے تو وہ گروپ تھا اور گینگ ریپ ہوا اس لڑکی کے ساتھ آخر کیوں کیوں یہاں پر ریپ نہیں رکھتے ہیں کیوں یہاں پر دن رات ریپ کی گھٹنائے آتی رہتی ہیں سامنے کیوں آخر ہر روز نربھیا کانڈ کی طرح اور بھی اب یہ کلکتہ والا جو کانڈ ہے یہ بڑا اس ٹیمپ سوشل میڈیا پر ہے کیوں ایک بیٹی کو درندوں نے اپنی حوث کا شکار بنایا وجہ کیا ہے کیوں نہیں تھمتا ہے یہ سب کچھ کیوں نہیں روک لک پاتی ہے اس پر اب تک کیوں آخر کیوں سمسیا صرف اتنی ہے کہ ہمارے اس دیش میں ان درندوں کو سزا نہیں ملتی ہے نہ ریپ کرنے والوں کو سزا مل پاتی ہے نہ تیزاب ڈالنے والوں کو نہ لڑکیوں کے زندہ جلانے والوں کو کبھی یہاں پر سزا انہیں بھرپور مل ہی نہیں پاتی ہے آپ بہت سارے دیشوں میں دیکھیں چاہے انگریز دیشوں چاہے اسلامی دیشوں چاہے کوئی سے بھی دیشوں یہاں بہن بیٹیاں آزاد گھومتی ہیں کپڑے کسی بھی طرح کے وہ پہنیں کوئی فرق نہیں پڑتا یا کسی بچے کے ساتھ بتمیزی کی تو سزا ایک ہی ہے بیچ چورائے پر گوری مار دو بیچ چورائے پر پھانسی دے دو یا پتھروں سے مار مار کر اس کا دم نکال دو ریپ کرنے والے کی تو سزا سخت سے سخت سزا ہے ان کی کوئی بکشش نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں درندوں نے اپنی درندگی دکھائی اور پھر اس کے کچھ مہینوں کے بعد ہی وہ باعثت بری ہو جاتے ہیں وجہ پتہ ہے کہ ریپ اسی انسان نے کیا ہے وہ لائے با کر قبول بھی کرتا ہے سوشل میڈیا پر بھی بتائے گا ہر جگہ پولیس گرفتار بھی کرے گی آندولن بھی ہوں گے لوگ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے بندہ گرفتار بھی ہو جائے گا لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ درندے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ کسی نیتاجی کا سورس لگ جاتا ہے کسی بڑے آدمی کا سورس لگ جاتا ہے یا تو پولیس بھگ جاتی ہے یا پولیس کیس کو دبا دیتی ہے پولیس بھی اپنا کام صحیح سے نہیں کرتی ہے جو وہ شپت لیتے ہیں وہ اس جیسا کام نہیں کرتے پولیس چاہے تو درندوں کو فوراں سزا دے دے جس طرح سے انہوں نے یہ کلکتہ والا میڈیکل کالیج میں جو ریپ کیا ہے لڑکی کے ساتھ کس تکلیف سے گزری ہوگی وہ لڑکی کس درد سے کس درد سے گزری ہوگی وہ لڑکی یہ تو وہی جان سکتی ہے لیکن اب وہ دنیا سے چلی گئی ان ریپسٹ کو ان ریپ کرنے والوں کو ان لڑکیوں پر اتیار کرنے والوں کے ساتھ لائیو وہی سب کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی وہی حیوانیت دکھانی چاہیے تاکہ ان کو اس طرح سے سزا دی جائے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے لوگ اس سے سبق حاصل کریں لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی طرف آگ اٹھا کر دیکھا تو اب کوئی پیسہ کوئی طاقت اب ہمیں بچا نہیں پائے گی اور اگر یہاں پر یہ قانون لاغو ہو گئے اسلامی قانون لاغو ہو گئے یا پھر ریپ کرنے والوں کے لیے فور رن ٹل ٹیتھ آن دا سپورٹ پکڑ کر مار دو سے اگر ایسے قانون یہاں پر پاس ہو گئے تو یقین مانی ہے ہمارے دیش کی ہر بہن بیٹی سرکشت ہے بے خوف ہو کر نکل سکتی ہے بے خوف ہو کر چل سکتی ہے بات ہندو مسلم سکھ عیسائی کی نہیں ہے بات یہاں پر صرف بہن بیٹیوں کی ہے بہن بیٹی جس کی بھی ہو آخر بہن بیٹی ہوتی ہے تو ہم سب کو مل کر چاہیے کہ اس کے خلاف آندولن چھینے اور ایسا آندولن ہونا چاہیے کہ ملزموں کو فوراں سزا ملنی چاہیے سب سے بڑی دکت کیا ہے پتا ہے ملزم یہ ہے مرڈر اس نے کیا ریپ اس نے کیا سب کچھ کیا پھر بھی اس پہ دسیوں سال کیس چلتا ہے دس سال بارہ سال اس پہ کیس چلتا رہے گا بنا بجے میں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کیوں بھائی کیوں پتا ہے فوراں سزا دونا تاکہ دوسرے اور لوگوں کو بھی اس سے دہشت ہو دوسرے اور لوگ کے دلوں میں بھی در پیدا ہو تاکہ وہ کسی کی اور بہن بیٹی کو نظریں اٹھا کر دیکھنا سکیں اگر یہ سب قانون یہاں پر لاغو ہو گئے فوراں سزا ریفسر کو قاتلوں کو سزا ملنے لگی تو آپ کے دیش سے سارے یہ گناہگار جو ہے نا ڈھڑ کے مارے شانت ہو کے بیٹھ جائیں گے ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے گینگ ہیں گروپس ہیں جو اپنے آپ کو یودہ کہتے ہیں جیسے بجرنگ دل ہیں شیف سینہ ہیں گو رکشک ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو تم گائے کے نام پہ گائے کی رکشہ کے نام پہ لوگوں کی جان لیتے ہو لوگوں کو مار دیتے ہو گائے بچانے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جاتے ہو تو کیا ان بہن بیٹیوں کو بچانے کے لیے آپ کا گروپ کبھی آگے کیوں نہیں آتا ہے ان بہن بیٹیوں کو بچانے کے لیے آپ لوگ اپنے گروپ کے ساتھ کیوں نہیں آتے ہیں کیوں آپ ان درندوں کو سزا نہیں دیتے ہیں آپ گو رکشک ہیں گائے بھی ایک ماں ہے یہ بہن بیٹیاں بھی کل کو آگے چل کے ماں بنیں گی آپ ان ماہوں کو بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں آتے ہیں میری گو رکشکوں سے بجرنگ دل سے شف سینا سے یہ افیل ہے کہ آپ ایک آرمی کی طرح ہیں ہندوستان میں آپ کو آگے آنا چاہیے اور ان بہن بیٹیوں کی رکشا کے لیے آپ کو میدان میں اترنا چاہیے ان جیسے درندوں کو آپ کو فوراں سزا دینی چاہیے تاکہ ان کی نسلیں بھی ایسا پاپ کرنے سے پہلے ایک لاکھ بار سوچیں میں بجرنگ دل شف سینا اور گو رکشکوں سے افیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں آپ لوگ سامنے آئیں جیسے آپ گائے ماتا کی رکشا کے لیے آگے بڑھتے ہیں ایسی آپ کو ان بہن بیٹیوں کے لیے آگے آنا ہوگا ان درندوں کو آپ لائف سزا دیجئے ان کی ویڈیو بنائیے ان کے جسم کی ہڈیوں کو توڑ کر سامنے لائف آپ ویڈیو بنا کے ڈال دیجئے آپ میرا یقین مانیں آپ کی عزت میں چار چاند لگ جائیں گے اور دیش کی بہن بیٹیاں آپ کے ہاتھوں پر راکھیا بانتی بھی نظر آئیں گی آپ کو دعائیں دیتی بھی نظر آئیں گی آپ کے لیے دعائیں دن رات کرتی بھی نظر آئیں گی کہ ہاں ہندوستان میں کوئی ایسے گروپ ہیں جو بہن بیٹیوں کی عزت کے لیے آگے آ رہے ہیں گو رکشک بجرنگ دل شف سینا ان یودہوں سے میری افیل ہے کہ آپ لوگ ان بہن بیٹیوں کے لیے آگے آئیے اور جتنے بھی مجرم ہیں جتنے بھی لوگوں نے یہ کانٹ کرے ہیں ان سب کو آپ باری باری سا سزا دیجئے اور آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ آگے ہندوستان میں اگر کسی کی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو آپ انہیں چورائے پر زندہ لٹکا دیں گے زندہ مار دیں گے آپ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیجئے ٹھان لیجئے آجائیے میدان میں جتنے بھی لڑکے آپ کو چاہیے ہندو مسلم سیکھ ہی سائسہ مل کر آپ کو ساتھ دیں گے اور ایسے دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑ بھیگیں گے